میں مردہ کو زندہ کرنے سے آجز نہیں ہوا لیکن اہمک کی اصلاح سے آجز آ گیا ہوں پاک چیزیں کتوں کو نہ دو اور سچے موتی سوروں کی آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالیں اور پلٹ کر تمہیں پھار دیں درخت اپنے پھل سے پہنچانا جاتا ہے عبادت کے گرور اور تقبر سے گناہ کی شرمنتگی بہتر ہے تو اپنی بھائی کی آنکھ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے مگر اپنی آنکھوں کے شہتیر کو نہیں دیکھتا جس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے تو وہ جھوٹا اور مگار ہے کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پاسکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے بے وکوفوں کے پاس دانائی کی بات مت کرو تم ان پر ظلم کرو گے اور جو دانائی کے اہل ہیں ان کو دانائی سے مت روکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے اور ظالم کا مقابلہ نہ کرو ورنہ تمہاری فضیلت باطل ہو جائے گی کام تو صرف تین ہی ہیں اول وہ کام جن کی بھلائی بلکل ظاہر نہ ہو دون وہ کام جن کی برائی بلکل ظاہر ہو اس سے بچو سون وہ کام جس میں اقتلاف ہو اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو عورت اور محبت لازم اور ملزوم ہیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا مانگو کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نیک عبت دونوں پر چمکاتا اور راستے باز اور بدکار دونوں پر مینہ برساتا ہے چھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں مگر باطن میں بھیڑی ہیں ان کے احمال سے تم انہیں پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر حاصل ہو سکتے ہیں کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہارے بھی عیب جوئی نہ کیا جائے جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے واسطے نہ پا جائے گا جس کس نے بری خواہ سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا بدن کا چراغ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تارک ہوگا اگر کوئی تمہارے ایک رکسار پر تھپڑ مارے تو دوسرا رکسار اس کے آگے کر دو عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں سے کوئی امید نہ رکھی جائے موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز چھوٹی نہیں جو کی روٹی کھانا ساپ پانی پینا اور کھلے میدان میں سو رہنا مرنے والے کے لیے بہتر ہے جو چیز باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی اس لیے وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور پاک کھانے میں نکل جاتی ہے بلکہ جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہی ناپاک کرتا ہے یعنی آدمی کے اندر سے برے خیالات حرامکاریاں چوریاں خون ریزیاں لالچ مکرو فریب بدنظری شہوت بدگوئی شیکھی اور بیوکوفی یہ سب اندر سے نکل کر اسے ناپاک کرتی ہیں اونٹ کا سوئی کے سوراک میں گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک دولت من جنت میں داخل ہو جائے